بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 سبجیک سائنس شیپٹر نمبر 1 سیللر ارگنیزیشن آف پلانٹس اینڈ اینیمل ہم قویسٹن نمبر 3 کر رہے تھے آنسر دی فالوینگ قویسٹن اور آج ہم نے اس کا سیکنگ پارٹ کرنا ہے جو کہ ہے ڈسکائیب دی سٹرکچر آف پلانٹ سیل اینڈ آلسو ڈراؤ اس لیبل ڈائیگرام آپ نے پلانٹ سیل کا سٹرکچر جو ہے وہ بیان بھی کرنا ہے اور اس کی لیبل ڈائیگرام جو ہے وہ بھی دکھانی ہے اس کے لیے آپ پیج نمبر دیکھیں گے 6 پیج نمبر ہے 6 یہ اینیمل سیل ہے یہ پلانٹ سیل ہے ہم نے کرنا ہے یہ اس کے اوپر میں لکھ دیتی ہوں سیکنڈ پارٹ یہ ڈائیگرام آپ نے پوری لیبل کرنی ہے اس کو میں ایک دفعہ آپ کے لیے ایک شرین کر دیتی ہوں سب سے اگر آپ دیکھیں سیل وال سب سے آؤٹر موس کورنگ جو کہ اینیمل سیل سے اس کو سیل وال سے اندر کی طرف آئیں تو یہ ہے جی سیل وال کے اندر بنی لائن ہے جی سیل میمبرین سیل وال دین سیل میمبرین اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بڑا سا ایک سٹکچر بنا ہوگا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویکیول اس کے بعد یہ جو سٹکچر ہے جو برین ہوتا ہے سیل کا ہم نے ابھی اس میں ایکسسائز میں بڑھاتا وہ ہے نیوکلیس وہ ایک سائیڈ پہ ہے اور نیچے یہ گرین کلر کے سٹکچر ہیں جو کہ چار ہیں اسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ان کو کلوروپلاس کہتے ہیں کلوروپلاس سے چھوٹے سائز میں سٹکچر ہیں ان کو ہم مائٹروکونڈرین کہتے ہیں ایک کو مائٹروکونڈرین کہتے ہیں اور زیادہ کو مائٹروکونڈرین یہ بھی چار تین یہ چار پانچھے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انڈوپلاس میں ریٹی کولم ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک سپیسیفک سٹکچر ہے یہ ہمارا پلانٹ سیل یہ ڈسکرائب ہو گیا سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے میں اس میں سے آپ کو کٹنگ کروا دوں گی تاکہ یاد کرنے میں سانی ہو جائے سب سے پہلی جو ہے اس کے اوپر آپ ہیڈنگ دیں پارٹس آف پلانٹ سیل پلانٹ سیل کے حصے سب سے پہلا پارٹ ہے جی سیل وال سب سے باہر والا حصہ سیل کا پودے کے سیل کا سیل وال کہلاتا ہے یہ سیلولوز جو کے سکت جو مادہ ہوتا ہے اس سے بنا ہوتا ہے سیل وال کیا کرتی ہے سیل کو سہارا بھی دیتی ہے اور اس کو ایک خاص شیپ بھی دیتی ہے اگھی والا جو ہے وہ آپ کٹنے سیل وال میں ہم نے اتنا ہی کرنا ہے نیکس جی سیل میمبرین آؤٹر موس کورنگ آف اینیمل سیل اس کال دی سیل میمبرین ان پلانٹ سیل ایٹیس پریزن نیکس ٹو سیل وال یہ کر لیں آپ کہ سیل میمبرین جو ہے وہ جانروں کے سیل میں سب سے باہر ہوتی ہے لیکن پودوں کے سیل میں وال سے اندر کی طرف ہوتی ہے سیل میمبرین کنٹرول مومنٹ آف مٹیریل ان این این آؤٹ آف دی سیل سیل میمبرین کیا کرتی ہے جو مٹیریل ہیں سیل سے ان کو اندر اور باہر جانے کے دھوکتی ہے جانے دیتی ہے مرینز ان کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں پیج نمبر سیون ہے پیج نمبر سیون میں دیا ہوا ہے ہمیں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ جی سائٹو پلازم جیلی لائک مٹیریل سیل میمبرین کے اندر جتہا بھی جیلی لائک مٹیریل ہے جس کی ویسکوسٹی جو ہے یعنی بہاؤ جو ہے تھوڑا سا دینس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی سائٹو پلازم اس میں پانی ہوتا ہے اور دوسرے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی اس کی آپ سمجھ لیں ویسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں درہ بلکل پانی کی طرح نہیں ہوتا تھوڑا سا گارہ ہوتا ہے بہت سے سیل آرگنلز اب سیل آرگنلز کو کیا کہتے ہیں جو کہ سیل کے اندر موجود چھوٹی جو ساخت ہوتی اس کو کہتے ہیں آرگنلز وہ اس کے اندر ہوتی ہیں وہ ہم نے آگے دیکھے اس میں لسٹ دی رہی ہے جو سائٹو پلازم کے اندر ہیں بہت سے سیل کے فنکشنز ہوتے ہیں سیل اپنے بہت سے کام سائٹو پلازم کے اندر ہی سر انجام دیتا ہے اب یہ اگر آپ دیکھیں یہ سیل آرگنلز بتائے ہوئے ہیں اور سیل آرگنلز دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے اندر پلازم کے ٹکولم پھر ہے مائٹرو کونڈریا پھر ہے کلورپلاس پھر ہے ویکیول پھر ہے سنٹیول یہ شیپ آپ دیکھ لیں ایسی ہی تھی میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تھی مائٹرو کونڈریا کی اندر پلازم کے ٹکولم کی کلورپلاس جو کہ گرین کلٹ کا تھا ویکیول ایک لار سٹرکچر ہے اور سنٹیول اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ آپ نے سنٹیول نہیں کرنا کیونکہ یہ اینیمل سیل میں ہے اور ہم نے اینیمل سیل کو نہیں کرنا ہم نے پلانٹ سیل کو کرنا یہ کروس کرتے ہیں ایسی ہی اندر پلازم کے ٹکولم دیکھتے ہیں it is a network of channels یہ دیکھیں نا channels کا نیٹ ورک ہوتا ہے the movement of materials in the cells take place to اندر پلازم کے ٹکولم جو ہم نے ابھی بڑا تھا کہ سیل میمبرین جو ہے materials کو اندر اور باہر جانے دیتی ہے وہ ان کے تھرہو ہے یہ آگے ایک سمجھنے کی پیسیج ہے یعنی اس میں سے تو جاتے ہیں لیکن اصل movement جو ہے وہ ان اینڈو پلازم کے ٹکولم پر تھرہو ہوتی ہے پھر ہے جی mitrocondria mitrocondria are cell parts that provide energy جو سیل کو energy دیتے ہیں وہ parts سیل کے حصے سیل کے organs ان کو ہم کہتے ہیں جی mitrocondria پھر ہے جی chloroplast chloroplast are the parts of plant cells that contain chlorophyll یہ plant cell کے parts ہیں جو کے chlorophyll رکھتے ہیں they trap energy from the sun یہ سورت سے روشنی کو trap کرتے ہیں sorry energy کو trap کرتے ہیں اور اس energy کو یہ food بنانے میں plant use this energy to make food food خوراق بنانے میں اس energy کو استعمال کرتے ہیں خوراق تب ہی بنے گی جب chloroplast ہوگا اور chloroplast تب ہی کام کرے گا جب یہ sun سے energy کو trap کرے گا فورتھ والا جو سائٹوپلازم کے اندر orgonل ہے وہ ہے جی vacuels vacuels store waste materials اس میں فالتو مادے جو ہیں جمع ہوتے ہیں جسے کہ water airway and food particles air کے بھی ہو سکتے ہیں water کے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ خوراق کے زراد بھی ہوتے ہیں in plant cells a single large vacuole is present کودوں میں ایک single ایک اکیلا large vacuole present ہوتا ہے جبکہ جانو میں کئی چھوٹے vacuoles ہوتے ہیں یہ applying card ہیں یہ understanding کے لئے تھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو main جو topic ہے cell کا جو main part ہوتا ہے وہ جہاں nucleus nucleus بہت important part ہے the most important part of a cell is nucleus cell کا جو بہت حصہ سب سے اہم ہے وہ nucleus ہے کیوں؟ کیونکہ nucleus جو ہے brain ہوتا ہے جس طرح ہمارا brain ہے جس طرح cell کا brain جو ہوتا ہے وہ nucleus ہوتا ہے it controls all the activity cell یہ cell کی تمام activities کو سرگرمیوں کو control کرتا ہے therefore a nucleus is the control center of the cell اس کے nucleus کو ہم کیا کہتے ہیں control center جس طرح ہمارا دماغ کام کرتا ہے اسی طرح یہ nucleus کام کرتا ہے a thin membrane called nuclear membrane surround the nucleus اب اس نے کہا ہے ایک بھڑی سی membrane ہوتا ہے جسے nuclear membrane کہتے ہیں وہ اس کے ایڈگید ہوتا ہے یہ دیکھیں nuclear membrane اور many thread like structure جسے chromosomes کہتے ہیں وہ اس کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں جتنے بھی thread like structure and data are called chromosomes chromosome pass the characteristics of the cells to new cells یہ chromosome کا کام ہوتا ہے کہ ایک cell سے جو divide ہوتے ہیں تو جو new cells بنتے ہیں ان میں اپنی خصوصیت کو منتقل کرتے ہیں تاکہ اسی جیسا ایک دوسرا cell جو ہے وہ وجود میں آسکے number of chromosome is fixed in every cell a human cell has 46 chromosome اور chromosomes جو ہوتے ہیں ان کے number ان کی تعداد fix ہوتی ہے جو human cell ہے اس میں ہوتے ہیں 46 chromosomes یہ ہمارا یہاں تک ہوگا plant structure یا plants کے cell کے parts کو describe کرنا تھا یہ start ہوتا ہے جیس پیج نمبر 6 سے اس کی ڈائیگرام آپ نے کرنا ہی ہے پیج نمبر 6 پہ اس کے بعد اس کا یہاں سے parts start ہوتا ہے cell wall, cell membrane اس کے بعد پیج نمبر 7 پہ ہم نے دیکھا تھا cytoplasm, پھر cell organs اور پھر یہ nucleus پہ جا کے آپ سمجھیں کہ اس کا جو question کا answer ہے وہ complete ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی